طلاق کے بعد فیروز کان اور علیس سلطان کے بیچ میں کس قسم کی صلح ہوئی؟ علیس سلطان اور فیروز کان کی صلح کی شرائط آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور آفیشلی ان کی جانب سے عدالت میں صلح نامہ بھی جمع کروا دیا جا جکا ہے اٹھارہ ماہ ان کی جانب سے کیس چلا فائنلی ان میں آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے دونوں بچوں کی کسٹڈی علیس سلطان کے پاس لی لیکن اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ علیس سلطان کے پاس ایک بچہ اور ایک بچے کی کسٹڈی فیروز کان کے پاس ہوگی بیٹے کی کسٹڈی فیروز کان کے پاس رہے گی جبکہ بیٹی فاطمہ کے کسٹڈی علیس سلطان کے پاس ہوگی لیکن ہر ماہ کی تین تاریخ کو فیروز کان پچتر ہزار روپے علیس سلطان کو فاطمہ کے لیے دیں گے اس کے ارائے دس پرسنٹ ان میں ہر سال اضافہ ہوگا مزید یہ کہ سکول اور امرجنسی کے اخراجات کے بھی ذمہ دار فیروز کان ہوں گے دونوں والدین کسی بھی وقت اپنے بچوں سے ویڈیو کال فون کال پر بات بھی کر سکتے ہیں فیروز کان فاطمہ کو اور دونوں بچوں کو ملک اور آوٹ آف دا کنٹری گھومانے کے لیے بھی لے جا سکتے ہیں جبکہ عدالت میں جہیز کے لیے بھی درخواست جمع کروائے گئی تھی ابھی تک اس پر کوئی بات نہیں ہوئی علیس سلطان نے فیروز کان پر لگائے گئے الزمات جو کہ تشدد اور ڈومیسٹک ویلنس سے علیس سلطان بھی دست بردار ہو گئی ہیں